بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سولر پینلز کی قیمت کریش کر چکی ہے نتیجہ تن اب کیا ہوا کہ جو سولر پینلز آج سے ایک سال پہلے اسی ٹائم پیریڈ کے دوران ستر ہزار کا تھا اب اس کی قیمت کم ہو کے تیس فیصد یعنی تیس ہزار پر رہ چکی ہے تقریباً پچپن سے ساٹھ فیصد کی کمی دیکھنے کو ملی ہے اب آپ سن کے حیران ہو جائیں گی کہ اتنی قیمت کیسے ہو سکتی ہے پاکستان میں تو ویسے ہی بھینگائی کا توفان ہو گیا ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر سولر پینلز کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملی ہے پوری دنیا کی اندر تو کیا ہوا کہ پاکستانی انویسٹرز نے بھی اور اسی طرح دنیا بھر کے انویسٹرز نے بھی جو سولر پینلز کے اندر دھڑا دھڑ انویسمنٹ کرنا شروع کر دی بڑھنا شروع ہوئی تو سولر پینلز کی ڈیمانڈ پڑی تو جب سولر پینلز کی ڈیمانڈ پڑی تو یہ کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہوئی تو پہلے تو بجلی بندوں کی پہنچ سے دور تھی تو پھر سولر پینل بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہونا شروع ہوئے تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ سولر پینلز کے اندر لوگوں نے انویسمنٹ کی اور اس کو شارٹ کر دیا اب مارکیٹ میں دو سے تین طرح کے انویسمنٹ کر رہی تھی اور جو لوگ چیزوں کو سٹاک کر کے پیسہ کماتے ہیں جیسے کہ چینی کو سٹاک کر لیا تو اسی طرح انہوں نے بھی سولر پینلز کے اندر انویسمنٹ کی اور چیزوں کو مارکیٹ سے شارٹ کرنے کی کوشش کی گی تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمت بھی بڑھے گی تو اس کو مارکیٹ میں لائے جائے گا لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور ہی تھا اسی طرح یورپ میں بھی لوگوں نے یہی سوچا ہوا تھا انویسٹرز نے لیکن یورپ میں بھی وہ ڈیمانڈ جنریٹ نہ ہوئی اور پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہوئی تو اب کیا ہوا کہ ڈالر کی قیمت بھی نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ انویسٹرز نے جب بائی کیا تو اس وقت ڈالر کی قیمت کچھ اور تھی اور انویسٹرز کو اس بات کا یقین تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر ڈالر جب وہ ساڑے تین سو تک جاتا ساو دکھائی دے رہا تھا لیکن ڈالر بھی ایک جگہ رک چکا تھا لیکن ڈالر وہاں تک گیا نہیں ہے ڈالر واپس دو سو ستر پچھتر تک آ چکا ہے تو اب کیا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمارڈ بھی نہیں ہے جب ڈیمارڈ نہیں ہوتی تو اس کی قیمت بھی کافی کم ہے تو انویسٹرز کو اپنا پیسہ اب ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب وہ نقصان سے بچنے کے لیے سولر پینلز کو کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہے تو میرے تمام سامین جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اگر آپ کے پاس پیسے کم تھے یا آپ نے دو سال پہلے سوچا ہوا تاکہ سولر پینلز لگوائیں تو کم از کم آپ سولر پینلز کو آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ افورڈیبل قیمت میں آپ کو مل رہے ہیں اور ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ آنے والی گریمیوں میں اس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے تو آپ مزید ٹائم کو ضائع کیے آپ سولر پینلز کو اسی وقت خرید لیں تاکہ آپ لوگ بعد میں جب اس وقت اب آپ کے پاس زیادہ پیسے آئے تو آپ باقی نیٹ میٹرنگ جو بھی اپنے لگوانے ہیں باقی سارا کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی مزید ویڈیوز کے لیے چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ